بسم اللہ الرحمن الرحیم کونسی ڈیٹ سے جمع ہونا شروع ہوں گے اور کونسی ڈیٹ اس کی لاسٹ ہوگی سنگل فیز کے ساتھ اور ڈبل فیز کے ساتھ نوٹفکیشن کر دیا گیا ہے اسی طرح ایسوسیٹ ڈگری آرٹس اور ایسوسیٹ ڈگری سائنس اس کے لیے بھی یہی سیم شیڈول ہوگا اس میں پنجاب انیورسٹی نے جو دو قسم کے کائنٹیٹس پیپس دیتے ہیں ایک ریگولر سٹوئنٹس جو دیفرنٹ ایفلیٹڈ کالجز میں ہوتے ہیں ایفلیٹڈ انسیچوٹس میں ہوتے ہیں یا گورنمنٹ کے جو کالجز ہیں جو پنجاب انیورسٹی کے ساتھ ایفلیٹڈ ہیں وہ ہیں اور دوسرے پرائیویٹ کائنٹیٹس ایسے پرائیویٹ کائنٹیٹس جو فرسٹ ٹیم اگزیم دے رہے ہیں یا ایسے پرائیویٹ کائنٹیٹس جو کہ اپنی ڈیویزنز امپروف کنا چاہتے ہیں یا ایسے پرائیویٹ کائنٹیٹس جن کی آرڈی سپلیمنٹری تھی اور وہ اس کو دوبارہ اگزیم دینا چاہتے ہیں یعنی اس طرح کے طلبہ و طالبات کے لیے شیدول کا اعلان کیا گیا ہے ایک ریگولر سٹوئنٹس کے لیے ہے وہ پچیس سے جنوری دوہزار اکی سے اس کی سٹارٹ ہوگی اور دس فروری دوہزار اکیس تک سنگل فیز کے ساتھ ان کی فیزیں جمع ہوں گی ان کا فارم آپ آن لائن ڈانلوڈ کر سکتے ہیں آن لائن فیل کر کے اس کی فیز جمع کروا کے آپ بھیج سکتے ہیں اور یہ سارا پروسس آن لائن ہوگا اور گیارہ فروری کے بعد جو ہے وہ ڈبل فیز کے ساتھ اس کا فیزیں جمع ہوں گی اس لیے آپ ٹائملی جو اگزیم بچے دینا چاہتے ہیں وہ بی ای بی ای سی پارٹ وان کے یا ایسوسیٹ ڈگری آرٹس اینٹسائنس کے وہ اپنے افریریٹڈ کالجز کے بچے وہ ریگولر جو سٹوئنٹس ہیں وہ اپنے کالج کے طرح یہ فیزیں بھیج سکتے ہیں اور اگزیم دے سکتے ہیں اسی طرح جو پرائیویٹ سٹوئنٹس ہیں ان کا ذرا ارلی شیڈول ہے یہ میں ساتھ اس کے نوٹیفکیشن بھی شیئر کر رہا ہوں اب اس کو نوٹیفکیشن کو دیکھیں اس کے مطابق آپ جو فیز ہے جو اس کی ڈیٹ ارلی ہے جو کہ ٹوئنٹی نائنٹھ جنوری کو ختم ہو جائے گی یعنی ٹوئنٹی نائنٹھ کو ختم ہو جائے گی اور یہ بھی بارہ جنوری سے اس کا سٹارٹنگ ہوگا انتیس جنوری تک ہوگا اور تیس جنوری سے دس فروی تک ڈبل فیز کے ساتھ ہوگا تو عزیز طلبہ طالبہ جو بھی آپ میں سے کوئی پیپر جس کے سپلیمنٹری ہے بی اے بی ایسی کا کوئی نیاز سٹوئنٹ ہے وہ پیپر دینا چاہتے ہیں وہ ان میں فیز جمع کروائیں اور انرول ہو سکتے ہیں بہت بہت شکریہ